لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنہیت سلیم اور ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس ٹاک سے بھائی یہ تو پوری دنیا پہ پاکستان کے حوالے سے پرامن ملک ہونے کا میسید جا رہا ہے اب دیکھئے پہلے یہاں وہ شاہی جوڑا آیا ویلیم اور کیٹ میڈلٹن اور اب یہ کوئی میکسیمان جو ہالینڈ سے تشریف لائی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے شاہی جو ہالینڈ سے میکسیمان آئی ہیں یہ ہالینڈ کی کوئی نے نہیں مرید کہتی کوئی نے ویسے میڈن ہالینڈ ہے کوئی اپنی اخبار تے پکوڑے رکھ کے کھانا لیا جب ہالینڈ سے کوئی نہ آئی ہے تو وہ ہالینڈ کی ہی کوئی نہ ہوگی نا درکل شاہی صحیح کہہ رہے ہیں مرید کہتی ہیں میکسیمان پہ عمران عزیزی نا میں دستا جو ہون گلوت گئی ہے نا بلکہ گلتے بالکل ہی گھٹ گئی ہے ملک کا ذکر کون کر رہا ہے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس وقت پوری دنیا پہ ایک پر کشش ملک بن چکا ہے پاکستان کی سب سے بڑی کشش کیا ہے ہن اپنے مومیاں مٹھو بنو کیا بات چلی آپ ہیں آپ ہیں یہ گھر لگی ہو کے کہا پیچھے کتے کھجل ہو رہی ہے تو کڑی زیادہ جگہ گہر نہیں ہے تو تھی مائک کے بھی بہت سکنا ہے اب ایک چھالہ دیکھئے گا جو پاکستان کا امیج بن چکا ہے اب پوری دنیا سے ملکائیں یہاں آئیں پوری دنیا سے ملکائیں یہاں آئیں ملکائیں یا کوئی بادشاہ بھی آئے گا پاکستان بادشاہ ہن اپنے ملکائیں چھاکو مت کرن یا ساڈیا لیٹو رہ رہنے ملکہ سلی گھری چھن دیئے بیلی پھر بادشاہ انہوں کہن دیا کہ جاؤ انہوں نے بلو ہویا او بھی بیل لے تو تم ہی بیلی شاہ جی مافی کے ساتھ آپ کو بھی دعوت ملی ہے ہولنڈ کی جی ہاں انہوں نے یعنی میکسیما نے ہمیں بھی کہا آئے کہ ضرور تشریف لائیے ہمارے ملک میں اچھا شاہ جی وہ تو بطور ملکہ آئی ہیں یہاں آپ بطور کیا جائیں گے میں بطور ملکو جاؤں گا رولتے گئے ہیں پر چاسبڑی آئیے اسکیوز می شاہ جی میں اردو خبار سے ہوں رولتے گئے ہیں پر چاسبڑی آئیے اس کو اردو میں ذرا لکھوا دیں خوار تو بہت ہوئے خوار تو بہت ہوئے ہیں نگر لطف دوبانہ ہوگی ہے تو بھائی انہوں نے ہمیں بطور وزیر خارجہ ہی دعوت دی اچھا شاہ جی آپ وہاں جاتے کیا کریں گے تو اتنے شاہ جی کی کرنے لے میں نے جان دے انہوں نے سایردہ موقع میں لڑے آئیے وہ ہمیں بطور وزیر خارجہ بلا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جا کے وہاں اپنے پاکستان کا امیش بلند کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک محبت کرنے والا پر ام ملک ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے اچھا شاہ جی میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ پاکستان ایک محبت کرنے والا ملک ہے اس کا پیغام آپ ملکاؤں کو زیادہ دیتے ہیں اور ملک صاحب موئے پیغام دے کے رپڑ پوالماں بھائی ہی بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں جو ملک کے سربراہ ہوا کرتے ہیں یہ بیغمات کے تھلے لگے ہوتے ہیں اچھا شاہ جی اس لئے میں اپنے عزیزی کو بھی بادشاہ بادشاہ کہے گی بلاتا ہوں بھو میرا خیال ہے دنیا کا واحد بادشاہ ہے جو بیوی سے گرتا ہے تو یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ جو کہ اپنے بیویوں سے گرتے ہیں اس لئے اگر آپ بیوی کو جا کے یہ تاثر چھوڑ آئیں کہ پاکستان بڑا محبت کرنے والا ملک ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو خود سمجھا لے گی اچھا شاہ جی یہ بتائیں کوئین آپ کے لئے گفت بھی لے کر آئیے کوئی جی ہاں آپ بتائیے درہا ہالینڈ کی سب سے پاپولر چیز کون چی ہے شیل پٹرول نہیں نہیں شاہ جی پھول بھائی وہاں کی فضاء فضاء کیا شاپریچ پاکے لے آنجی یہ گائے گائے ہوئے ہیں جی ہاں دیکھئے ایک سینئر اور سنجیدہ صحافی جانتے ہیں کہ ہالینڈ میں سب سے پاپولر چیز کیا ہے گائے وہ ہمارے لئے گوکا مکھن لے کے آئی تھی شاہ جی کوکا مکھن کوکا مکھن نہیں گوکا مکھن جیڑا گاندہ مکھن اندائیوں گوکا مکھن کہنے مجھے تو لگتا ہے میں نے ڈیری فارم کھول لیا ہے شاہ جی اب ریکس ہو جائے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں تو تینہ نو چمجھا دے گا تینہ کون سمجھائے گا اچھا شاہ جی آپ نے بھی اسے کے گفت دیئے ہیں جی ہاں ہم نے وہی گوکا مکھن سرسو کے ساکھ کے نیچے رکھ کے ان کو کھلایا ہے اور وہ حیران ہو گئی کہ اپنی تیسٹی ڈش آپ لوگوں کے ہاں ہی بن سکتے ہیں شاہ جی اچھا بھلا پاکستان کا ایمیج بن رہا ہے آپ اپنی کومیڈی کا لچ کیوں تل رہے ہیں دیکھئے ذرا پہلے کہتا ہے کچھ بنا ہو پھر اسے لچ کہ جیتا ہے بھائی ہم خود سنجید آئے اب یقین مانئے ہم نے تو میکسیما کو یہ افرمی کی کہ ماشاءاللہ جیسا آپ کا قد ہے جتنی آپ کی قدابر شخصیت ہے اگر آپ ہاں کریں تو ہم آپ کو پنجاب نہیں جاؤں گی پارٹ ٹو میں ہیروین لے سکتے ہیں شاہ جی معافی چاہتا ہوں ابھی لچ تلنا کہا گیا ہے تو تلے کو تمہیں جانتا ہوں لچ کو اردو میں کیسے لکھنا ہے اوہ جن نے تلے ہے اوہ دیکھو لو بچ جاتا ہے یا لالچ لکھ کے نا بیچ میں اسے ال نکال لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی تو انہوں صرف تل نہیں آنڈا یہ دسنا نہیں ہونڈا بھائی لچ کی جگہ پنگا بھی جل سکتا ہے آجر شاہ جی ہواوں کی بات ہوں رہی تھی سموک کی بات ہوں رہی تھی آپ ویسے میکسیما کی بات میں میکسیمم خاموش ہی رہا کریں ابھی آپ ملکو سنگر کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آرہا تھا کہ پچھلے دنوں آپ نے فوک سنگر سے ملاقات کی اور آپ نے کہا ہے کہ فوک سنگر جو ہے وہ ہمارے ملک کا بہت قیمتی اساسہ ہے تو کیا باتیں ہوئیں ان سنگر کے ساتھ دنید ہماری ماضی کی یاداشت کے پردائے سکرین پر ایک ہی فنکار زندہ ہے اضن فقیر تیرے عشق میں جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے جرنا کیا تیرے عشق میں جو بھی یہ کس نے کہا تھا بھول گیا جی بھول گیا جی کہاں بھولا ہوں یہی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتی شاہ جی کیمرے چل رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں تھی دچ کےڑی خانجا پولیس ایک ہی بات ہے تو بات ہو رہی تھی لوگ نکاروں کی دیکھیں جب تک ہم اپنی ثقافت سے محبت نہیں کرے گے جب تک ہم اپنے کلچر کو لے کے نہیں چلیں گے جب تک ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرے گے اس وقت تک کوئی دوسرا بھی ہماری عزت نہیں کرے گا شاہلی پاکستان کی ثقافت کو دنیا بھر میں روشناس کروانے کے لیے اپنا یہ ویڈیو کلپ ساتھ لے جائیں اور جہاں پر بھی آب جائیں سب سے پہلے یہ دکھائیں اے تو سی ریکارڈ کر لیا ہے نا چھڑو انہوں سوشل میڈیا تھے شاہ جی انہیں نہ کہیں یہ تو سوشل میڈیا پر پھنکیں گے اور نیچے لکھتے گے کہ مہنگائی پر حکمرانوں کے بھنگڑیں آپ فکر نہ کیسے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ مہنگائی پر بھی کابو پا لیں گے میرا خیال ہے شاہری آپ سب سے پہلے مہنگائی پر ہی کابو پائیں اور آہستہ آہستہ نہیں بہت تیزی سے کابو پائیں کی کنا وزارت چھڑ کے ملتان جا کے تے سب جیدی دکان پالا ما تو شاہ جی بیان تو آپ نے بڑا کڑکدار دیا تھا پچھلے دنوں کہ مجھے ملتان کی مٹی سے پیار ہے اور یہاں کی محبت مجھ پہ کرز ہے کرے نہ ہو کرز اتارے نہ تھوڑا سا تو اس میں کیا شک ہے جناب واقعی ہمیں ملتان کی وٹی سے بھی پیار ہے ملتان کے لوگوں سے بھی پیار ہے ملتان کی آبادی سے بھی پیار ہے ملتان کی ہواوں سے بھی پیار ہے ملتان کی فیداؤں سے بھی پیار ہے ملتان کے سون حلبے سے بھی پیار ہے ملتان کے بھولا بھالا سے بھی پیار ہے ملتان کے دھنیے کے تیل سے بھی پیار ہے ملتان کی سرائیہ ملتانی کر سے بھی پیار ہے ملتان کے شاکر شجاہ آبادی سے بھی پیار ہے مد زندہ جیو گنے آدھانیاں ہے ہی کو تاندہ توندہ کوئی نہیں ہی دے توٹے کار کے ساتھ ڈیندر ہی کو گندہ گندہ کوئی نہیں میاں ہر کوئی چوندے کلیاں کو ڈھٹھے پھول کو چوندہ کوئی نہیں ان بس کار شاکر روان دی تیڑی دھاڑ کو سوندہ کوئی نہیں شاہی یہ انفیکٹ سارے ہمارے کلچرل ریپورٹر ہیں اتفاق سے پولٹیکل بیٹ پیا ہے نا زندیاں ہمیں لے ایک جھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا